اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تقذبو علی فإنه من قذب علی فالیل جننار صدق اللہ مولانا لزیم دروشی پڑھ لیجئے باواظ برد یہ باب ہے باب اسم من قذب علن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کا گناہ اس حوالے سے ہے اور یہ سنتے جائیں کہ میں اکثر آپ سے عرض بھی کرتا ہوں ہم لوگ سوشل میڈیا پر بغیر تحقیق کے چیزیں شیئر کرتے ہیں ووٹس ایپ کے ذریعے سے احادیث شیئر کرتے ہیں اپنے سٹیٹس پر لگاتے ہیں ہمیں ان کی تحقیق کا بھی اتنا کوئی خاصا پتہ نہیں ہوتا بعض اوقات احادیث جو ہیں وہ سنت کے لحاظ سے اگر انہیں پرکھا جائے تو وہ موضوع ہوتی ہیں موضوع ایسی حدیث کو کہا جاتا ہے جو منگڑت ہوتی ہے کسی نے خود سے گھڑ لی ہوتی ہے اور چاہے یہ جو جھوٹ ہے جھوٹی حدیث ہے یہ دین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعیید میں کوئی باندھے یا اس کے خلاف کوئی باندھے بعض اوقات علماء نے لکھا ہے کہ ترغیب کے لیے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ واقعہ حضور کی صیرت سے ملتا تو نہیں ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ چونکہ یہ خلاف بھی نہیں جا رہا تو اگر اس کو بیان کر دیں تو ہو سکتا ہے کسی کی اصلاح ہو جائے تو یہ بھی جھوٹ ہے یہ کیا ہے جھوٹ ہے تعیید میں بھی جھوٹ نہیں باندھنا اور مخالف تو جو شخص باندھے گا اس حوالے سے حدیث پاک کے راوی حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ القریم آپ فرماتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جھوٹ نہ باندھو کیونکہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا اسے دوزخ میں داخل ہونا چاہیے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان شریف کے چاند نظر آنے سے پہلے ایک عبارت چڑھ جاتی ہے کہ پہلا روزہ جو ہے وہ فلان تاریخ ہوگا اور جس نے رمضان کی آمد کی خوشخبری سب کو سنائی جنت اس پر واجب ہو جائے گی ایسا سنتے ہیں آپ لوگ یہ جھوٹ ہے حضور کی ذات پر ایسی کوئی عدیث موجود نہیں ہے شیرنگ ہو رہی ہوتی ہے اور یاد رکھیں اس کا گناہ تب تک ملتا رہتا ہے جب تک کہ سننے والا اس پر عمل کرتا رہتا ہے ایک بندہ ہے اسے نہیں پتا تعلیم سے اتنی آشنا ہی نہیں ہے جب وہ بندہ یہ ایسی کوئی پوسٹ پڑتا ہے وہ اس کو شیر کرتا ہے جتنی جگہوں پر وہ شیر ہوتی رہے گی اس کا گناہ جو ہے وہ اس شیر کرنے والے کو ملتا رہے گا اور اگر کوئی شخص اسے جائز سمجھ کر یہ کرتا ہے عمل تو ایسا شخص اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور اگر کوئی شخص نہ سمجھی میں ایسا کرتا ہے اسے سمجھ آئے جائے تو وہ توبہ استغفار کرے میں اپنے سامین سے یہی عرض کروں گا کہ جب جب آپ کبھی حدیث پاک سنیں آپ پر کوئی فرض تو نہیں ہے فیس بک پر حدیث شیر کرنا کسی پر کوئی فرض ہو یا سٹیٹس لگانا یا کسی کو بیج فرض ہے کسی پر نہیں ہے یہ علماء کی ذمہ داری ہے ہاں آپ پر میرے اوپر ہم پر کیا فرض ہے عمل کرنا کیا ہے اسے سن کر عمل کرنا بلکہ آپ کو کوئی دے گا کہ آپ فیس بک پر یہ کریں گے ماشاءاللہ کتنا نیک ہے کتنا نالیج ہے اس کے پاس حالکہ ککھ نالیج نہیں ہے وہ حدیثیں موجود ہی نہیں ہوتی انسان اس کو شیئر کر رہا ہوتا ہے یہ کادیانی لابی جتنی بھی ہے یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایسی عادیث کو گڑتی ہے میں نے آپ کو عیسائی مذہب میں بھی بتایا ہے یہودی مذہب جو مذہب گذرے ہیں ان میں بتایا ہے کہ وہ ترات زبور انجیل میں کون سی تبدیلیاں کرتے تھے وہ تبدیلیاں یہی ہوتی تھی کہ جہاں پر شانے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتی تھی وہ اس کو بدل کر اس کے جگہ پر جھوٹھے الفاظ کا اضافہ کر دے 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 ابھی جو کادیانی موجودہ سرگرہ میں وہ تفسیر سغیر تفسیر سغیر جو تھی وہ اپنے لوگوں میں بانٹ رہے تھے اس میں بھی ترجمہ انتہائی غلط تھا آج کل ایک اور فتنہ بھی آیا ہوا ہے ایک شخص آئے گا آپ کے پاس وہ کہے گا کہ میں دو قرآن پاک جو ہیں آپ کو بیشتا ہوں اور تیسرا آپ کو فری دیتا ہوں تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے تین لے لیتا ہوں ایک مسجد میں رکھ دیتا ہوں اور وہ ترجمہ والے ہوں گے آپ کوشش کریں کہ انہیں ایک دفعہ ہمیں مجھے ضرور چیک کروا لیں کہ بعض جگہوں پر یہ کادیانی سرگرہ میں ان کا طریقہ واردات یہی ہوتا ہے آپ تو خوشی میں کہہ رہے ہیں کہ دو کے ساتھ ایک فری مل رہا ہے اس میں ترجمہ بھی غلط ہے آیات بھی غلط ہیں تو یہ اس طریقے سے ان کا حملہ ہوتا ہے ورنہ آپ دریک کسی کادیانی کو پہچان ہی نہیں سکتے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے یاد رکھیں کادیانی جو ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے کادیانی پانچ نمازیں بھی پڑھاتا ہے بقاعدہ طور پر بینون ممالک میں ایک ہمارے صافی ہیں انہوں نے یہ تجزیہ بھی پیش کیا تھا کہ چھے ہزار ایم دی جو ہے وہ یورب ممالک کی مساجد میں امام ہے تو اس کی پہچان کرنا اتنا ہی مشکل ہو جاتی ہے اس کی پہچان تب بھی ہے جب ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو وہ پھر وہاں پر آکر ڈنڈی مارتے ہیں تو آپ لوگ روزانہ کتنی دفعہ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں کوئی آپ نے دیکھ کرتے ہیں ایک دوسرے پر اعتماد یہ نا ہم مسلمان ہیں تو یہ اسی وقت سرگرم ہوتے ہیں جب کوئی ایسا ایسو پیش آ جاتا ہے تو یہ پھر وہ دھیمک کی طرح یہ آہستہ آہستہ اپنے کام کاج کرتے رہتے ہیں اور ان کا طریقہ تبلیغ کا یہ ہی ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ پنفلٹ سپائیں جو احادیث سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہیں تبدیل کر کے پیش کیا جائے لوگوں کے سامنے پھر وہ ایک بہت بڑا زخیرہ بن جاتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں یہ تو ہم نے دس سال پہلے بھی سنی تھی ایسے تھی آج بھی ایسی ہے تو یہ مولیوں نے کوئی نیا دین جناب آ کے نکال ہے ہم اب اگر کسی سے کہیں نا کہ یہ دیس بخاری شریف میں نہیں ہے سیاہ ستہ میں نہیں ہے وہ کہتے ہیں بس کرو جی مولی صاحب یہ ہم پرانے باپ داتا سے سنتے آئے ہیں آپ نے آ کر اپنے نیا کام شروع بھی ہے تو میں تو خیر ان سے کہہ دیتا ہوں کہ آپ نے بخاری شریف کبھی آنکھوں سے دیکھی بھی ہے اب یہ جو میرے سامنے یہ بھی شرع ہے بخاری شریف کی اصل تو نہیں ہے اس لیے تحقیق بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ تحقیق کے بغیر اس میدان میں سرگرم ہو جائیں گے جس کا آپ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے اس لیے مفت کے ٹھیکے دار کسی کو بھی بننے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ حضور کی واضح حدیث مبارکہ ہے جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا اس کا ٹھیکانہ دوزخ ہے تو بیٹھے بٹھائے دوزخ کا توک اپنے گلے میں کیوں گال رہے ہیں کوشش کریں کہ حدیث سعیہ جو ہیں آپ کو ایک پتہ ہو ایک عالم سے سنی ہے آپ جا کر بتائیں لوگوں کو کہ یہ اصلاح کے لیے حدیث مبارکہ ہے یہ ہم نے سنی ہے لیکن جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے نا کہ جب فاسق بھی تمہیں کوئی خبر آ کر کوئی خبر پہنچے اس کی چھان بین کرو اس کی تحقیق کر لو ہم تو تحقیق کے بغیر ہی سارے کام کر رہے ہوتے ہیں بارال یہ عدیث کا معاملہ ہے یہ انتہائی نازک مرائل ہوتے ہیں اور اس حوالے سے فضول میں بندہ بیٹھے بٹھائے وہ جہنمی ہونے کا توک اپنی گردن میں ڈال لیتا ہے کیونکہ اس سے نقصان کیا ہوتے ہیں آپ سنیں جو ایک منگڑت روایت کو آگے پھیلاتا ہے کیونکہ جو سننے والا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ شرعی حکم بیان کر رہا ہے وہ شرعی حکم بیان کر رہا ہے اب وہ اس پر عمل کرنے لگ جاتا ہے وہ جب عمل کرتا رہتا ہے تو یوں جب معاملات آگے چلتے ہیں تو اس میں جتنے بھی لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اس کا گناہ جو ہے وہ بیان کرنے والے پر ہو جاتا ہے اور جو شخص رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوڑ بانتا ہے وہ اللہ پر جھوڑ بانتا ہے کیوں اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِكُ أَنِ الْحَوَى اِنْ هُوَا إِنْ لَا وَحْيُّيُّهَا نبی جو ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خائش سے کلام کرتے ہی نہیں ہیں بلکہ آپ صرف وہی کلام کرتے ہیں جس کی آپ کی طرف وہی کی جاتی ہے اور نبی کون سے کلام کرتا ہے جو اللہ کی منشاہ ہوتی ہے اور ایک شخص اگر حضور پر جھوڑ بانتا ہے تو گویا اس نے حضور پر جھوڑ بانا اور یہ اللہ کی وحی نہیں تھی نازل کردہ وحی نہیں تھی احکام بھی اس کے نہیں تھے تو اللہ پر بھی جھوڑ بانا اس لیے اگر دو چار تقریریں کو سن لیتا ہے دو چار اخباروں میں کوئی مذہبی چیزیں پڑھ لیتا ہے تو خدا رہا اس کے پاس احادیث کے بارے میں کوئی ایتھنٹی سٹی نہیں ہے احادیث کی ایتھنٹی سٹی جو ہے وہ علماء سے کروا لیا کریں یہ انتہائی نازل پرائل ہوتے ہیں احادیث جب بھی بیان ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے منت متن اور ایک ہوتی ہے سنت احادیث کا جو متن ہوتا ہے جیسے میں نے آج آپ کے سامنے متن پڑھا ہے جیسے میں ابھی آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں میں نے آپ کے سامنے متن پڑھا ہے کہ یہ آپ کے سامنے کہا ہے متن ہے اس کی سنت میں نے نہیں پڑھی سنت کیا ہے وہ سننا سنت یہ ہے کہ حدسنا علی بن الجاد کال اخبرنا شعبتو کال اخبرنی منصور کال سمیت ربعی ابن حراش یقول سمیت علی جن یقول کال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ راویوں کی تعداد بیان ہوئی ہے اب اس حدیث مبارکہ میں جو راوی ہیں وہ چار ہیں کتنے ہیں چار راوی بیان ہوئے ہیں اب ان چاروں کے اوپر کلام کیا جائے گا کون سا راوی عمر کے لحاظ سے ضعیف تھا اس کو چیزیں بولتی تھی یہ معاشرے میں سچا کہلاتا تھا یا جھوٹا کہلاتا تھا یہ جھوٹھی روایت بیان کرتا تھا اس نے کتنی دفعہ لوگوں کے سامنے جھوٹ بولا تھا یہ لوگوں کے درمیان تحقیق کی جائے گی چاروں راویوں پر جب تحقیق ہوں گی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ سچ بولا ہے انہوں نے جھوٹ نہیں بولا یہ معاملاتیں زندگی میں درستے معاشرتی زندگی میں درستے اسماع الرجال کا علم اسے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اسماع الرجال جس میں راویوں کی کانٹ چھانٹ کی جاتی ہے جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ راوی جو ہے وہ کتنا زیادہ محتبر ہے وہ کتنا زیادہ صادق ہے سچ بولتا ہے تو اس کے بعد جا کر حدیث پاک بیان ہوتی ہے کہ یہ حدیث سنت کے لحاظ سے صحیح درجے پر ہے یہ چیزیں جو ہے وہ عام آدمی کو نہیں پتا ہوتی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَعُ الْمُبِينَ